بہت پیاری حدیث ہے جو حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ترمدی میں حسن سنت سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا مِنْ اَحَدٍ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تم میں سے کوئی ایسا ایک شخص بھی نہیں ہے مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْعُ بِدْعَائِن جو ایک دعا کرتا ہے إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ مَا سَعَلَى سوائی یہ کہ جو اس نے مانگا اللہ اسے دے دے گا یا تو اللہ تعالی جو اس نے مانگا وہ اسے دے دے گا ہر کوئی جب وہ مانگتا ہے یا تو اللہ تعالی جو اس نے مانگا وہ اسے دے دے گا اَوْ كَفْا اَنْ هُو مِنَسُوِ مِثْلَهُ یا اس کے برابر کوئی تکلیف کوئی پریشانی جو اس پہ آنے والی تھی یا تھی اللہ اس تکلیف کو ہٹا دے گا مطلب یا تو اللہ تعالی وہ چیز دے دے گا یا تو کوئی تکلیف آنے والی تھی اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اعتبار سے in every way فائدہ ہی ہے دیکھیں لوگ کیا بولتے ہیں کہ میں نے دعا کی اور لوگ ہیں نا کیسے demoralize ہوتے ہیں اس کی ایک کہانی ہوتی ہے شیطان بھی خاص کوشش کرتا ہے کہ لوگ دعا سے دور ہو جائیں کیونکہ جب دعا سے دور ہو جائے تو یغدب اللہ کا غذب ہے ان پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے سید خلون جہنم داخلین بہت جل جہنم میں داخل ہوں گے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ خود اپنے آپ کے لئے ایک سپورٹ ساتھ مدد اللہ کی مدد جو ساتھ میں تھی وہ مدد سے وہ کٹ آف ہو گئے اب وہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا میں اکیلے ہیں دنیا کے اندر جو ایک انسان کے پاس اللہ کا ساتھ ہو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ رب العالمین اللہ کا ساتھ ہو کتنی بڑی چیز ہے اب وہ انسان کا کیا ہو گیا معاملہ اب وہ انسان اکیلہ ہے اس دنیا میں اسے اکیلے زندگی گزارنی ہوگی اس کے لئے جو مدد تھی جو اکیلے پن میں اسے پکارنے کے لئے جو ایک راستہ تھا جہاں سے اس کو اتمنان سکون مل سکتا جہاں سے اسے مدد مل سکتی وہ راستہ اس کے لئے کٹ آف ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا اس کے ایک کہانی ہوتی ہے ہوتا کیا ہے لوگ ایک بار کسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اب اس حال میں اس سچویشن میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اللہ جانتا ہے اور یا تو اللہ وہ چیز کو دے دے گا یا تو کوئی تکلیف اس برابر آنے والی تھی وہ اللہ روک دے گا اب یہ انسان دعا کر رہا ہے اللہ مجھے دس ہزار روپیوں کی بہت سک ضرورت ہے اللہ میم مدد کر دے اللہ جانتا ہے کہ یہ دس ہزار اسے دینے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف جو آنے والی تھی اس کے وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اپاہی جھوکے زندگی گزارنے والا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسیڈنٹ اس کا روک دیا اسے دس ہزار نہیں دیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسیڈنٹ اس کا روک دیا کوئی پرابلم بہت بڑا اس کا بزنس کا بڑا لاؤس ہونے والا تھا وہ لاؤس اللہ تعالیٰ نے روک دیا اللہ جانتا ہے کہ اچھا ہے اس کے لئے اب یہاں وہ دس ہزار تو نہیں ملے تو شیطان کہتا ہے دیکھو تم نے دعا کی کتنے اخلاس سے تم نے پکارا اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دیا اب یہ چیز جب ایک بار ذہن میں آتی ہے بار بار ایسی جب خیالات ذہن میں آتے ہیں پھر لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے لئے وہ داستہ کٹ کر دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ اکیلے زندگی گزارنی پڑتی ہے ان کو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر ہوتی ہے تو میرے بھائیوں میں بہنیں ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں دیکھیں یہ کیا ہے توقل ہے اللہ پر بھروسہ کریں جو اللہ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے اب ہم بتائیں گے اللہ کو کہ اللہ تُنہیں اچھا نہیں کیا ہم بتائیں گے ہم ہماری کیا معاملہ ہے کچھ ایک چیز ہو جاتی ہے بلتا ہے رہے تو بہت برا ہوا پھر پتا چلتا ہے کہ نہیں کچھ اور ہو گیا بولے نہیں وہ تو اچھا ہوا تھا کسی کا جوب چھوٹ گیا بولے بہت برا ہوا میرے ساتھ میرا جوب چھوٹ گیا پھر اس سے اچھا جوب مل گیا بولے بہت اچھا ہوا وہ جوب چھوٹ گیا تھا تو ہم تو انسان ہیں ہمارا ہر گھنٹے میں خیال بدل سکتا ہے ہر دن میں خیال بدل سکتا ہے تو ہم اپنے خیالات کو فائنل جج بنائیں گے کہ اچھا ہوا یا برا ہوا یا اللہ نے جو کیا اچھا ہی کیا اللہ پہ بھروسہ کرو تم نے دعا کی عبادہ ہے اللہ کی طرف سے عجر ملا اللہ کی مدد ملی اور یقیناً اس میں دیتا ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا تو وہ چیز دے دیتا ہے یا تو وہ چیز کوئی پریشانی کو روک دیتا ہے